اسلام علیکم جی میں ہوں عصد قریشی اس وقت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب کے پاس موجود ہیں گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی دردناک واقعہ جس میں مولانا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے برہنہ کیا گیا اس سے میرے صاحب موجود ہے مولانا اور میری حمد نہیں پڑھے کہ ان سے کس طرح سوالات کروں کس طرح ان کے جذبات کو جو ہے وہ انہی کی زبانی سروں مولانا پہلے تو بہت شکریہ آپ کا بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں کیسے حال آپ کے جی اللہ کی شکر ہے میرے جتنے چانے والے پاکستان سے میرے گھر میں پہنچے ہیں میرا تو گم کافی افکاو چکا ہے جیسے آپ بھی پہنچے ہیں صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے اور یہ پیوانے والا تک مظلوم کی واز بچاتے ہیں میں شکریہ دار کرتا ہوں نصر قریشن صاحب کا خصوصی کہ آپ بہت جہاندیدہ انسان ہیں اور محبت کرنے والے ہیں میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس اتنی مفت لے کرا رہے ہیں امران خان اور ان کی گورنمنٹ پہ سنتے ہیں ہم آپ اکثر تنقید کرتے ہیں تو پہلے تو کہایا جا رہا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کی سازش ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس طرح تھریٹ کیا جا رہا ہے لیکن اب تو بالکل ایک واضح کھل کے چہرے سامنے آگے جن لوگوں نے آپ تتشدد کی ہے اور ہم نے وہ کلپ پہ دیکھا ہے جس میں آپ نے چند حضرات کے خلاف بات کی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اس گفتگو کے جواب میں اس طرح کا معاملہ پہشا نہیں ہے دیکھیں جو یہ تو ایک کلپ پہ میں نے اس میں عدم میں یہی کہا تھا کہ جو جو بھی کوئی دم کرتا پھوکے مارتا اس کو تیارہ دور پوری دنیا میں جائے پوری دنیا مشکل کا شکار ہے تو جب کوئی آدمی مارکٹ میں آتا ہے تو وہ اس کو چاہیے نا پھر اس کا کوئی ری ایکشن بھی برداشت کرے مارکٹ میں اگر کوئی پھوک والا آتا ہے تو ہم نے کہا بھی یہ ساروں کو بھوکے ماریں یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی کسی کو نہیں تنقید کرنی چاہیے تھی کہ باقی رہا مسئلہ کہ اگر وہ جو پکڑے گئے ہیں ان کے تانے بنے اگر ان سے ملتے ہیں تو اس کا کوئی یہ جواب نہیں یہ ازاد ریاست ہے اس کا آئین ہے اس کی عدل ہے اس کے تھانے ہیں ایک چہری ہیں اگر ان کو کوئی میرے نفاظ پر ایک تکلیف ہے تو وہاں جاتے جو پلیٹ فارم ہے یہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر ایک آدمی کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ از اپنے اندر کی بات جو ہے زیادہ خیال پہ ہے کہ آپ کو ابھی تک کسی ایک حکومتی امیدوار حکومتی نمائندے کی کال تک نہیں آئی نہ وہ آپ کا حال پوچھنے آئے تو سیکیورٹی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پروائیڈ کر دی جائے دیکھیں جی میرے تو کہنا ہے کہ آواز ٹھا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ذریعے میں آواز ٹھا رہا ہوں کہ یہ ہمارا عادت ہے جب کس کے ساتھ سب پیش آ جائے تو پھر اس کے پاس آتے ہیں مگر یہ اتنی بہت سے قومت ہے کہ اس کے کسی منسٹر نے آتے کے بعد بھی ادرحانم سن نہیں کیا جبکہ میں پورے ملک میں عوام کی آواز ہر ایشو پہ بات کرتا ہوں تو آپ کا ایک منفرد سانداز ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شروع سے اس طرح ہی ہے کہ نوجوانوں کو آپ کو کھینسنے کا جو طریقہ آتا ہے کہ جس طرح وہ آئی ایم این مسجد جانو آئی این مسجد اس طرح کے جو لطھ انگیز جو آپ کی ڈائلوگ ہیں تو یہ کس طرح آپ کے ذہن میں آئے کیس طرح نوجوانوں کو اسلام اور دین کے طرف لے گئے دیکھیں وہ میں بیس میں بھی نوجوان ہوں ابھی چوتیس پہ انتیس سال میری عمر تو وہ جو قریشی صاحب لفظ میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میں اسکول وغیرہ سے پڑھا ہوں اور میں نے اپنے جتنی دوستی رکھی ہیں وہ سارے دوست بچپن کے یہ میرے دوست ہیں تو بچپن کے جتنے دوست ہیں وہ سارے میرے انہی لفظوں کے بولتے ہیں تو وہ لفظ میں نے کاپی کر کے ان کو بولا کہ وہ ایک دفعہ لڑکا بسجد میں بیٹھا چیٹ کر رہا تھا میری تقریر میں تو میں نے بولا کہ اس کو بول دو جانو آئی ایم مسجد تو وہ پوری دنیاں بھی ناظرین اندازہ لگائی ہے کہ آپ کے ایک مذہبی سکولر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور آج آپ کے سامنے موجود ہے ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں ان سے تلک سوالات بھی کیا ہم نے مزا کی طرف آ رہے ہیں ان کا وہی چہرہ جو ان کے اس واقعے سے پہلے تھا اور وہی آج اس واقعے کے بعد بلکل مزا انگیز انداز میں جو ہے وہ آج بھی ہمارے سو باتشیت کر رہے ہیں ملانا چار سے پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے کیا گرفتاری کافی ہے؟ نہیں نہیں گرفتاری کافی نہیں ہے ان کے سکلاف پورا جناب جی ایویڈنس چاہیے کہ تحقیقاتی ادارے جو قانونی تقاضے میں پورے کر کے ان کو جوڈیشل کیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کو عدلیہ میں پیش کیا جائے اور پھر ان کو قرار واقعہ جو ان کا جرم ان کی سزا دے تاکہ آئندہ یہ کسی کو کرنیپ کر کے اس طرح کے خود ساتھا بیان اور ویڈیو نہ بنا سکے مذہبی سکولرز آپ کے پاس موجود ہیں آرہے ہیں اس کے علاوہ سیاسی رہنما بھی میرے خان سے آپ کے پاس آرہے ہیں حکومتی نمائندہ تو ہی نہیں آرہا تو آپ کو نہیں لاتا ہے کہ حکومت سے زیادہ ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ باقی عام عوام جو ہے آپ کے ساتھ مقلسہ اور آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے آپ کے دکھ میں برابر کی شریف دیکھیں جی حکومت کے بندے نہ بھی آئے تو مجھے کیا ہے ان سے وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہے تو ان کی مرضی ہے مگر جو مجھے عوام نے رد عمل دیا فیس بک پہ میرے خاطر آواز اٹھائی جسٹس لا مانا سر مدنی جائے تو یہ یہ میری طولت ہے یہ میرا سرمایہ ہے میں نے بلائک میلنگ کی زندگی میں جینہ پسند نہیں کیا یہ اپنے چانے والوں کی نام بلند رکھنے کے لیے اپنا نام بلند رکھنے کے لیے میں نے یہ پریس کانفرس کی ہے اور اس کے بعد بھی سبی کو انٹرویو دے رہا ہوں اور ریول کر کے بھی جا رہا ہوں اور ٹی وی پہ بھی انٹرویو دے رہا ہوں شامی صاحب کو بھی دیا ہے اور فائیو چینل جو اجاز شاہ صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ چیرہ جب تک زندہ ہے یہ لائٹ موڈ میں بات کرتا رہے گا میں رید میں اندر تشکر ہوں وہ حکومتی رہنماؤں کا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ان کی طرف سے مزید کیا کانٹریبیشن ہونا چاہیے مزید ان کی طرف سے کیا جو ہے پیش رفت ہونی چاہیے جی حکومت سے اور پاک اداروں سے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداریں ان سے میری یہی اپیل ہے کہ ایک تو مجھے سکوٹی فراہم کی جائے اور دوسرا قریشی صاحب کی توسط سے میں پیغام پچھانا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد موزنوں سے میرے چینل اقوار کیے جائے اور میری جو مبائل ہے وہ اقوار کیے جائے اور جو ویڈیو انہوں نے بنائی وہ اقوار کی جائے اور دنیا کے سامنے یہ حقیقی جو چیز واقعہ پیش آیا وہ سامنے پیش کیا جائے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں اور میرے پاس کیا ثبوت ہیں اور دنیا نے جو ثبوت پیش کر دیئے وہ سامنے لانے چاہیے